اسلام علیکم میرورز ہلکم بیک ٹو میر چینل لائف ادھر ہمیں کیسے آپ سب لوگ میرا آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیرد سے ہوں تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے علاقے نام سے بس میں لہرم آنے رہیں اور یہاں پہ رہی ہے سہری کی تیاری اور سہری میں میں آج پھر بنا رہی ہوں سادھا روٹیاں اور ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکم سے کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں میں تک بہت سانی کھون سکیں اور آپ لوگ ریکوئرنس نے بتائی ہوا کہ آپ لوگوں کی گھرد سہری میں اور افتاری میں کیا بن رہے اور کیسے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ پہلا روزہ تو ہمارا بہت ہی اچھا گزرا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ریدر گول اچھا ہو گیا تھا بس کوٹی بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے ایسے ہی میں ساری کوٹی ام نہ ہوں گی صرف میں نے اپنے اور اپنے ازبین کے لیے بنا رہی ہیں دو سے چار کوٹی ام نہ ہوں گی ایسے ہی میں اور آج کچھ سہری میں ایسا کچھ خاص کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرا دل بھی نہیں کر رہا تک تو اپنے ازبین نے بولا کہ آپ کوئی اوملیٹ مغیرہ بنا ساتھ اور میں نے بھی اپنے ہزبنٹ کی بات سے اگری کیا کہ چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے ہمیلیٹ بگر اب نا لیتے ہیں اور سیمپل سی سہری بھی ہو جائے گی اور سہری میں ہم لوگ یوگرٹ تو مشک لیتے ہیں بیچ میں چینی بگرہ ڈال کے کیونکہ یوگرٹ کھانے سے پیاس نہیں لگتی سارا دن سہری میں بے شک اب چائے پی لیں یا یوگرٹ بگرہ لے لیں اور آپ لوگ بتائیے گا کمنٹس کر کے آپ لوگ کی طرف علاق کیسے چاہ رہے ہیں ہماری طرف علاق کافی خراب ہو چکی انہیں کیونکہ ادھر لوگ ڈاؤن جو ہے ہم نے زیادہ سخت کر دیا ہے اور ساتھ ہی نہ تو وہ مسجد بگرہ میں ترابیاں پڑھنے کی پرمیشن ہے ادھر نہ ہی نماز بگرہ پڑھنے کی جس نے بھی ترابیاں بگرہ اور نماز بگرہ پڑھنے ہی وہ گھر پہ پڑھے اور مارکٹیں بھی جو ہیں وہ صبح سے کھلا کریں گے اور صرف چار پانچ بیجے تک اس کے بعد بند ہو جائے کریں گی اچھا بھی تو یہاں پر روٹیاں ہوگی ہیں رڈی ہمیں بنا رہی ہیں یہاں پر اوملیٹ اوملیٹ بنانے کیلئے میں نے سمپل یہاں پر ایک پیاز لیا ہے اس کو چوب کر لیا ہے اور ساتھ سمیٹماتر گیا ہے اور ہری مرچیں اور گھر کے سمپل مسالے جیسے کہ نمک مرچالدی اور کالی مرچ اب میں اس اچھے سے پھینٹ لوں گی اور آپ بھی اوملیٹ کے لیے جب بھی ایسے بٹر تیار کریں اسے اچھے سے پھینٹا کریں پھر اوملیٹ جو ہیں وہ فلفی بنتا ہے اور اچھا بنتا ہے اور ٹائم بھی بس تھوڑے ہی رہ گیا ہے تو ایسے تو میں پہلے ٹائم سے اور جاتی ہوں لیکن جو کام ہوتے ہیں کچھن کو تھوڑے سے جیسے کہ کوئی برطن کر رہا ہو گیا ایسے کو جلدی سے بھی کور کر لوں سہری کو جلدی سے دھڑی کر لوں اچھا جی تو یہاں پہ سہری ہوگی ہے ریڈی اور میں نے سہری میں ساتھ ہے یہ والا آج نیسلے کا دھئی جو پہلے ملک پیک ہم یوز کر رہے تھے ہم لوگ یہ ملک پیک بھی یوز کرتے ہیں تو ایسے بڑی یہ لے کیا تھا سویٹی یوگر تو میں نے سوچا کہ آج یہ کھاتے ہیں سہری میں اور ساتھ اوملیٹ ہے اور یہ میں نے کل بنائی تھی اپنی بیٹی کے لیے فروٹ سیلیٹ کوکٹیپ سیلیٹ بھی سے کہتے ہیں اور کریم سیلیٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ میں نے گھر پہ ریڈی کی تھی اور یہ اپنی ٹیسٹی بنی تھی ماشاء اللہ اس نے دن میں کھائی تھی لیکن یہ تھوڑی سی جو بچگی تھی میں نے فریج میں رکھ لیتی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ساتھ ازبن کے لیے رکھ لیتی ہوں سہری میں اور یہ میں نے ازبن رات کو لے کے آئے تھے بیٹی کے لیے سینڈویچ اور شوارما کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے بچوں کا بچوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا تو وہ کہہ رہی تھی کہ بابا آپ میرے لیے یہ لے کے آنا اور شوارما لے کے آنا اور سینڈویچ لے کے آنا تو بس اس نے پھر سینڈویچ کھایا اور شوارما اس نے نہیں کھایا تو میں نے کہا یہ ویسٹ کیوں کرنا ہے تو یہ بھی ساتھ گرم کر لیتی ہوں اور سہری ہوگی تو اب ہم کریں گے سہری اور سہری کرنے کے بعد پھر نماز گرا پڑھ کے اور گر کے کام ختم کر کے جیسے کہ بٹن گرا واش کرنا اور پھر میں کروں گی ریسٹ اچھا جی تو اب یہاں پہ ہوڑا افتاری کا ٹائم اور میں یہاں پہ آئی ہوں کچن میں افتاری ریڈی کرنے کے لیے اثر کی نماز پڑھ کے تو میں بنانیاں پہ پاسٹا پہلے میں نے اس میں ڈال دیا بٹر اور اب اس میں جائے گا گارلک اچھا جی تو بٹر جو میں نے یوز کیا میں نے کیری کا بٹر یوز کیا آپ لوگ کوئی بھی بٹر لے سکتے ہیں اب اس میں چلا جائے گا گارلک چوب کیا ہوا اب اس کو ذرا سا میں سوتے کروں گی اور جی پاسٹا بنانے کے لیے جو میں نے چیزیں لیے میں نے یہاں پہ شملا مرچ لی ہے پیاس لی ہے اور ساتھ چکن اور بندگو بھی میرے پاس فریز کی پڑی ہوئی تھی میں نے وہ لی ہے تو جی گارلک کو سوتے کرنے کے بعد اس میں چلا جائے گا آپ اچھا جی تو پیاس کے بعد اس میں جائے گا چکن چکن کو میں کلر چینجوں نے تک پکاؤں گی اور اس کے بعد اس میں جائیں گی سبزیاں آپ لوگ اپنی مرز سے جو بھی سبزیں ایڈ کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس کے لوگ گرمے یہ ہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس ہی سے بنا رہا ہوں اور میرے چینل پر جو ہے اس کا گارلک پاسٹا کی رہستی ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ بھی جاتے چاہے کریں یہاں پہ جو میں پاسٹا بنا رہی ہوں یہ میں بنا رہی ہوں وہ سوت پاسٹا جس کو کے سوچ پاسٹا بھی کہتے ہیں اور ریکس پاسٹا بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ چکن کو کلر ہوگیا چاہیے ہیں جب اس کے لئے چلی جائیں گی ویڈیز مسائلوں میں کالی مرچ، چکن پاوڈر اور نمک اپنی مرچ سے اور جو بھی مسائلے ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ بس ایسا سیسی سی ریسپی ہے جو کہ میں نے خود کریئے اپنے مائن سے اگر آپ کے گھر ویجز نہ ہو تب بھی یہ بن سکتے ہیں اور اگر چکن بھی نہ ہو تب بھی آپ سیمپل ویجز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چوٹی ساتھ میں نے افتاری کے لیے بنائی ہوں شامی ٹکیاں اور ساتھ میں بنائوں گی ملک شیک چکن پکڑا ہے کہ شامیاں پھرائی کریں چکن شامیاں پھرائی کریں چکن شامیاں پھرائی کریں چکن شامیاں پھرائی کریں چکن شامیاں آپ نے پھرائی کریں اگر آپ کے پاس پاسٹا سوس نہ بھی ہو تو آپ گھر پر ٹماٹروں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں پاسٹا سوس انشاءاللہ اس کی ریسپی جلدی آپ لوگ سے میں شیئر کروں گی پاسٹا سوس جانے کے بعد اس میں جائے گا پاسٹا پاسٹے کو میں نے بوئل کر لیا تھا سمپل پانی میں نمک ڈال کے پاسٹے کو اس میں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بلکل ہلکی آنچ کر کے تو اس کے اوپر ڈکان دے کے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے بس تقریباً پاسٹا ریڈی ہے اور ساتھ ہی ہم میں شامیہ بھی فرائی کرنوں کے اور شیئر بھی بنا ہوں گی کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اچھا جی تو اب میں یہاں پر بنا رہی ہوں بنانا شیئر بنانا شیئر میں سمپل سا بناؤں گی صرف اس کے اندر بنانا اور ملک ایڈ کر کے شگر ایڈ کر کے اچھا جی تو یہاں پر پاسٹا ہو گیا ریڈیز قدم ہو گئے پڑا بسکیو پڑ میں ڈال دیں گی چیز شرد کی ہوئی چیز ڈال کے اس کو اچھا سی مکس کر لیں گے اچھا جی تو یہاں پر افتاری ہو گیا ریڈی اور ساتھ ہی میں سمسے فریہ کر رہی ہوں کی ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہیں پہ میں اب اپنے ویلوگ کا اینڈ کروں تو پھر ملوں گی آپ سے اپنے نیکس ویلوگ میں اپنا اور اپنے پیادوں کو خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ